سیٹویشن روم میں خوش شام دن ناظرین حالیہ طور پر دیکھیں تو یوں لگتا ہے جیسے ٹی او آرز پر مذاکرات جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت ہمارا جو یہاں پہ منظر بن رہا ہے علاقے میں اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس طرح لگتا ہے کہ بلکل بے مہار کوئی اس کو سٹیر نہیں کر رہا پی ایم صاحب ابھی تک جو ہے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اپنی اپنی لابنگ بھی شروع ہو گئے ساکڈار صاحب کو ہر چند کہ وہ پذیرائی نہیں ملی میمبر پارلیمنٹ جو ہیں مگر لوگ اپنی باریوں کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں حالات کدھر جا رہے ہیں اور ساتھ ہی تیرال قادری صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں انہوں نے ایک میڈیا ٹاک بھی کی تھی آتے ہوئے اور رائیل شریف صاحب کو مخاطب کیا تھا معاملات کس طرف ہیں اور پی ایم صاحب کو لگتا ہے کہ کوئی انٹچبل ہیں کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا آج ہمارے ساتھ جناب سینٹر فیصل رضا عابدی موجود ہیں عابدی صاحب آپ نے بات میری سنی لگتا ہے بڑے بڑے پاپل بڑے لکی ہیں پی ایم صاحب جو ہیں جو بھی کرائیسز آتا ہے جو ہے وہ بانج ہے یا میاں صاحب بہت لکی ہیں حالات کدر جا رہے ہیں اور خاص طور پر تحرل قادری صاحب کی آمد کیا بتا رہی ہے جناب فیصل رضا عابدی صاحب جی بہت شکریہ قادری صاحب کہ آپ نے موقع دیا اپنے پروگرام کے اندر اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ساتھ ہمارے اب تک جب سے یہ ٹی او آرز کی اور یہ پنامہ لیکس کی صورتحال سامنے آئی ہے تین سے چار پروگرام جو ہیں آن ریکارڈ ہیں اور تین سے چار مہینے پہلے بھی آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس پاکستان کے اندر کچھ نہیں ہونا نہ یہاں کوئی انصاف ہے نہ انصاف ہوگا کیونکہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ان کو یہ انصاف کے ادارے سوٹ کرتے ہیں جہاں سے کوئی انصاف ملتا ہی نہیں ہے یہ ایک وقت کا ضائع ہے اور یہ ایک پلاننگ کے تحت وقت کو ضائع کیا جا رہا ہے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ دیکھ لیں جو مختلف کرکٹ کے میچز ہوئے اس کے بعد یہی صورتحال بنتی تھی کہ میاں صاحب جو ہے ایک سے ڈیڑھ ماں جو ہے وہ بھار قیام کرتے تاکہ وہ وقت آ جاتا جب پاکستان کے اندر ملٹری چیف کو تبدیل کیے جانے اور نئے ملٹری چیف کا اعلان متوقع تھا تو بہت کامیابی سی یہ تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں اپنے ایجنڈے پہ عمل پیرا ہیں اور اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ اس میں بڑی حد تک کامیاب بھی ہیں مگر آبدی صاحب یہ تو بتائیں آپ کا اتنا تجربہ بھی ہے بجلی کوئی نہیں ہے روزگار نہیں ہے کرپشن کا معاملہ ہے صبح و شام شور ہے اور فیلئر ہر جگہ پہ نظر آتا ہے چاہے وہ آپ کا فورن محاذ ہو آپ کی فورن پالیسی ہو ملکی پالیسی ہو تو کیا فارمولہ ہے میل صاحب کے پاس تیسری ٹرم ہے ان کی اور آج بھی لگتا ہے کہ جیسے وہ انفالیبل ہیں جی قاضی صاحب نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ گیس ہے نہ ترقیاتی منصوبیں ہیں نہ ہی ملک چلانے کے لیے کوئی ریسرچ ہے نہ کوئی یہاں پہ عام دورفت کے لیے بہترین ذرائع ہیں نہ انفریسٹرکچر ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت ہے نا تو جہاں جمہوریت پاکستان کے اندر موجود ہے جو پاکستانیوں کا سب سے بڑا دیرینہ خواب تھا جو سیاسی جماعتوں کا مشن تھا تو اس حساب سے جمہوریت ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے پاکستانیوں کو یہ جمہوریت کو انجوائے کریں یہ جمہوریت کے ساتھ کھیلیں اور یہ ایک حسن اتفاق ہے کہ بہت تیزی سے ملک جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال کی جانب گامزہ نے جہاں پہ تمام صورتحال انارکی کی طرف لے کے جاتی ہے آپ دیکھیں لوگوں میں برداشت ختم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر جو ہے وہ ایک جو اعترام کے رشتے تھے وہ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے جگہ جگہ ڈنڈے نکل رہے ہیں لوگ پولیس والوں کو مار رہے ہیں تو یہ پاکستان کے اندر پولیس کے اوپر سب سے بڑا دم اعتماد ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کوٹ جائیں گے تو وہاں کالے کوٹ والے وکیل آپ کو لاتے گھونسے مارنا شروع کر دیں گے ججز جو ہے وہ آپ کو انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے تو ہمیشہ یہ بتایا پاکستانیوں کو سات سال سے کہ جس ملک کے اندر انصاف نہ ہو وہ نظام انارکی کی طرف جاتا ہے اب بھی آپ دیکھیں کہ اتنا لیٹ ہو چکا ہے کہ اب اس میں کیا کہہ سکتے ہیں میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ بہرحال آپ ان جمہوری طاقتوں پہ اگر اعتبار کرتے ہیں تو پھر ان پہ بے شک اعتبار کریں اور بار بار کریں نو ایشو بٹ جو جمہوری کلچر ہے پاکستان کے اندر وہ قطن زیب نہیں دیتا ایکچول جمہوریت کے نام کو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں نہ تو کبھی کسی نے آئین کی پاسداری کی ہے نہ آئین کے تحت یہاں پہ کوئی نظام زندگی چل رہا ہے نہ آئین کے تحت یہاں کوئی پارلیمنٹ چل رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر جو ہے جو ڈرائونگ سیٹ پہ بیٹھنے والا آپ کا پرائم منسٹر ہیں وہ بہار ہیں اور سب سے اہم ترین بات میں پاکستان کی عوام کو آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رکھاوا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ ہم دیکھنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے پی ٹی آئی خیبر پختونخواہ میں حکومت میں پی ایم ایل این جو ہے وہ پنجاب میں حکومت میں ہے پیبلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کے اندر حکومت میں بلوچ قوم پرس پارٹیاں جو ہیں وہ بلوچستان میں حکومت میں تو آپ ان کا نظام زندگی دیکھیں یہ مثال ہے آپ کے سامنے یہ ان کے نمونے آپ کے سامنے ہر کوئی اپنے صوبے کے اندر مکمل خود مختاری کے ساتھ آباد ہے اور آزادہ نہ کام کر رہا ہے تو پھر آپ خود اندازہ کر لیں کہ اگر یہ پورے پاکستان پر حکومت میں آ جائیں تو یہ کیا تبدیلیاں لائیں گے اور کیا پاکستان کو ترقی دیں گے یہ اسی نظام کو چلاتے رہیں گے اور اسی طرح چلے گا کوئی تبدیل ہی نہیں آئے گی کیونکہ بیسک جو مسئلہ ہے وہ عوام کے مائنسیٹ ہے جب تک وہ کلیر نہیں ہوگا پاکستان میں کچھ ممکن ہے نہیں اچھا یہ دیکھیں ایک اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ آپ نے چند روز پہلے یا کچھ ہفتے پہلے آپ نے دیکھا کیا وہ ایک منظر تھا ستر کروڑ پہ مبینہ طور پہ جو نکلے بارہ ان کے بنگلے نکل آئے مگر ادھر سے بنگلے نکلتے ہیں ادھر سے کور اپ ہوتا ہے ادھر سے ایک سروے آ جاتا ہے عبدی صاحب جس میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے محبوب قائد کاؤن ہیں اور وہ ایک ہی ہیں اس سے پہلے پل ڈیٹ والے تھے انہوں نے بھی یہی کہا تھا یہ کدھر سے آ جاتے ہیں عبدی صاحب پاکستان کے اندر سب سے ایزی بکنے والی چیز سروے جس کا کوئی زمین سر پیر ہے ہی نہیں اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آزمانہ چاہتے ہیں سب سے پہلے تو یہ ایک سروے جو نامعلوم سروے لائے گیا اس میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان کی 68 فیصد عوام جو ہے غالباً سوری 84 فیصد عوام جو ہے وہ جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے تو پھر پاکستان کی 84 فیصد عوام اگر جمہوریت کو سپورٹ کرتی ہے تو لازم ہے کہ یہاں پہ دودھ اور چھہت کی نہرے بہری ہوں گی پھر لوگ رو کیوں رہے ہیں ڈنڈے کیوں مار رہے ہیں کیوں چیخ رہے ہیں کیوں ایک دوسرے کا گریبان پھار رہے ہیں کیوں بھائی بھائی کو مار رہا ہے کیوں انصاف کی دہلیزوں کے اوپر اپنے گردے اور پھپڑے بیچ کے بھی آج وہاں پر ظلیل و خوار ہو رہے ہیں تو پاکستان کے اندر اگر 86 فیصد جمہوریت ہے تو آپ اور میں قاضی صاحب کیوں نہ اس چیز کو قبول کر لیں کہ اللہ تعالی ان کو اسی جمہوریت پر قائم و دائم رکھے اور یہ خوشحال رہے ہیں جمہوریت کے اوپر آپ عوام کو اگر جاننا چاہتے ہیں اصل سروے تو آپ نکل جائیں افتاری کا وقت ہے کسی بھی مسجد کے بار کھڑے ہو جائیں جتنے لوگ نکلیں آپ سروے کرتے چلے جائیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون کس لائے کہ یہ دو نمبر سروے جو ہیں یہ ہم ساری زندگی دیکھتے رہے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کے اندر صحابت میں چند چیرے نہ ہو تو پاکستان میں جنرلزم نہیں ہے جنگلزم ہے یہ جنگلی لوگ عوام کو رسوا کر رہے ہیں دھڑلنے سے جھوٹ بول رہے ہیں اور دھڑلنے سے پاکستان کی عوام جھوٹ سمجھ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم کا بیسک نقص یہ ہے کہ یہ عادتا نہیں فطرتا جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کو قبول کرتے ہیں دنیا اس کے سامنے جھوٹ بول کے بھی موتے پہ رہے یہ آپ جناب کر کے جھوٹوں سے بات کرتے ہیں اس خدا کی پناہ میں جائیں یہ لوگ کہ جھوٹے ماشرے کے اندر اس دنیا میں یہ جی رہے ہیں اگر یہ محضب ملکوں میں چلے جائیں تو وہاں بنیادی سچ ہے اور وہاں یہ جھوٹ نہیں بولتے سچ بولتے ہیں میں ڈیڑھ گھنٹے کے مسافت پہ کراچی سے بیٹھا ہوں اور اس کے بعد کراچی سے ڈیڑھ گھنٹے کی مسافت پہ میں دبائی جاؤں گا تو جب میں دبائی جاؤں گا تو میں اقدم انسان بن جاؤں گا میں کراچی آؤں گا تو میں جھوٹ کے ماشرے میں پھر ایوان بن جاؤں گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چینج میرے اندر ہے میں اس ماشرے کو قبول کرنے کے لیے تیار رہی ہوں اگر آپ نے اس کی سوشل ویلیوز کو اس ملک کے اس ماشرے کو صحیح نہیں کیا جھوٹ یہ نظام کو ختم نہیں کیا اور جھوٹے کو موں پہ جھوٹا نہیں بولا تو میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ ملک نہیں پھر یہ ایک جنگل ہے اور جنگل کے اندر جنگل کا نظام چلتا ہے معاشرتی نظام نہیں چل سکتا اچھا آپ دیس حب آپ سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے ایشیوز ہیں اتنے بڑے ایشیوز ہیں اور اتنے بڑے ایشیوز کو کوئی بھی پولٹیکل جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اس پہ کوئی بھی سیاست مثال بھی دے دوں آپ کو نرسے نکلتی ہیں ان کو کوئی لیڈ نہیں کرتا کلرکس نکلتے ہیں کوئی لیڈ نہیں کرتا مومنٹ جو ہے وہ بنتی ہے لوگ آتے ہیں ٹیچرز آتے ہیں تو کیا یہ اپوزیشن اور سرکار دونوں کا ایجنڈا معاشی طور پر اور نظاماتی طور پر ایک ہے دیکھیں مسئلہ سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے قاضی صاحب کہ مونٹر کون ہے پاکستان کے اندر تو کوئی مونٹرنگ صورتحال ہے ہی نہیں کوئی حکومتی صورتحال ہے ہی نہیں اب میں آپ کے اس ایشو سے آگے لے کے چلتا ہوں اور آپ کی بات میں بہت وزن اس میں جو دلیل دوں گا وہ یہ ہے کہ ہلکا سا تھریٹ آ جائے ہلکا سا کوئی دھمکی آ جائے تو فوراں یہ جہاز پکڑتے ہیں اور بھار بھاگ جاتے ہیں پاکستان میں آنے والا چیلنج جو ہے جو آپ سے ٹھیک دو سال بعد آپ دیکھیں گے وہ داش اور آئی ایس آئی ایس سے ایک مستقل اور ایک غیر مستقل دونوں صورتوں کے اندر ایک جنگ کی صورتحال ہے کیا پاکستان کی عوام یہ سمجھ سکتی ہے کہ جو تمہاری لاشوں پہ نہیں آئے جو آج تک تمہارے کسی سکھ اور چین کے اندر نہیں آئے جو آپ کے کسی علاج مالجے کے اندر نہیں آئے آپ انہی سیاستدانوں پہ اعتبار کرو تاکہ کل کو یہاں پر کوئی داش کا ڈنگا بجے تو ان کے ہیلیکاپٹر اور ان کے پرائیویٹ جیٹ ان کو لے کے یہاں سے رفو چکر ہو جائیں اور یہ بھار بیٹھ کے جمہوریت کی تعلیم دیں ہمیں اور یہ بھار بیٹھ کے بتائیں کہ جمہوریت کو مضبوط کرو اور ہم عوام یہ بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے بھائی جمہوریت کے سارے ایش و عشرت تو آپ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے جمہوریت کی لڑائی آپ تو پاکستان میں آکے لڑیں آپ تو یہاں سے رفو چکر ہو گئے سارے قائدین عوام کو چھوڑ دیا دہشت گردی اور اس انارکی کے اوپر اور بھار بیٹھ کے آپ اپنے محلات کے اندر مزے لیں اور وہاں سے جمہوریت کا درز دیں تو اس کو حرف عام میں منافقت کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جب یہ بھار بیٹھ جائیں گے جا کے تو ٹیچرز ہوں کوئی بھی ہو بھار نکلے گا اپنے حقوق کے لیے کیونکہ حق تو یہاں پہ کسی کو بھی نہیں ملا پاکستان میں دوسرا سب سے اہم ایشو چلنا ہے نا پاکستان میں کازی صاحب ڈال اور مرگی کا ایشو چلنا ہے نا اس سے بڑا کون سا ایشو ہے دنیا کے اندر پر پرابلم کیا ہے کال ادم تنظیم کے دہشت گرد مرے تو کال ادم تنظیم وہی جھنڈے اور سڑکوں پہ لے کے آ جائے تو ان کے نام ہوتے ہیں تو مطلب ناموں کو ہی چھپا لیا گیا یہ پورا ایجنڈا چل رہا ہے اس ملک کے اندر اور اس ملک کو ایک ایسی جنگ کی طرف لے جایا جا رہا ہے جہاں پہ چالیس لاکھ دہشت گرد اس ملک کے مختلف مدارس کے اندر اور مختلف کمین گاؤں کے اندر موجود ہیں جہاں آپ کا قانون نہیں جا سکتا تو ایسے معاشرے کے اندر یہ تمام سیاستدان بنکر بنا کے بیٹھے میں ہیلیکوپٹر لے کے بیٹھے میں اور جس دن وقت آیا یہ بھاگ جائیں گے عوام ان پہ اتبار کرتی ہے تو سو بار کریں نو ایشیو اچھا آدیس صاحب آپ نے یہ ٹھیک کہا اور یہ جو دائش کی صورت بن رہی ہے اور یہاں پہ اور جو ایشیوز ہیں وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ فوج تو ہم دیکھتے ہیں لڑ بھی رہی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے اور افغانستان کے ماز پہ ہم پریشر میں بھی ہیں امریکہ بھادر کا بھی پریشر آ رہا ہے تو یہ پھر یہ یہ اقومت چل کیسے رہی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی یہاں پر تو ہینی پی ایم صاحب اور وہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ میٹنگز کو ہیڈ کر رہی ہیں کیسے چلے گا یہ عبدی صاحب قاضی صاحب ہم جب فوج کے حق میں بات کرتے ہیں تو لوگ ہمیں ایجنٹ بنا دیتے ہیں ہمیں بوٹ پولیشیاں کہتے ہیں لیکن میں لوگوں سے کہوں گا کہ تھوڑا تھنڈے دل اور دماغ سے آپ لوگ سوچیں آپ بیس کروڑ عوام ہیں آپ کی رکھوالی کے لیے اندر کے لیے سولہ سترہ لاکھ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز موجود ہیں اب آپ خود سوچیں کہ پندرہ سال سے ایک غیر اعلانیہ جنگ ہم پر مسلط ہوئی ہوئی ہے جہاں پر افواج پاکستان پولیس ایف سی رینجرز یہ سب لڑ لیں آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی سب لڑ لیں پندرہ سال ایک طویل وقت ہوتا ہے جس میں سات ہزار لاشیں اور ہزاروں زخمی فوج اٹھا چکی ہے مطلب اتنی طویل جنگ لڑتے رہنا اور اب بھی کامیابی سے لڑتے رہنا اور ان چیلنجز کو ابھی تک فیس کرنا یہ ایک بڑی کامیابی ہے اور اس عرصے کے اندر آپ اس عوام سے کہیں کہ تم صرف پندرہ گھنٹے باہر دھوپ میں کھڑے ہو کے دکھاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ لوگوں کے اندر سیکریفائزز کا کیا جذبہ ہوتا ہے اس کے باوجود یہ لوگ مختلف صورتحال کے اندر تانہ زنی کرتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بکواس کرتے ہیں ان کو کیا لینا دینا ان کو اس دن لینا دینا ہوگا جس دن خطرہ ان کے گھروں پہ پہنچے گا ان کی دولت پر اور ان کی حرمت پر ہاتھ مارے گا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ جو شام میں ہوا ہو یا عراق میں ہوا ہو وہ تکفیری دہشتگرد یہاں پر وہ عمل نہ اپنا ہے پاکستان کے اندر اپنی فورسز کو چھوڑ کر ہم کسی اور طاقت کی طرف دیکھنے کے لیے تیار ہیں آپ ان سے کہیں آؤ ہمیں ایڈوائز کرو کہ تمہارے سیاستدان تو بھاگ گئے رفو چکر ہو گئے بھگوڑے ہو گئے یہاں سے تمہارے لیڈران جو بہادر مرسی مرسی لیڈر تھے وہ سارے یہاں سے بھاگ گئے اب کس کے پاس جاؤ گے تمہارے پاس تو خود کوئی ٹھکانہ نہیں ہے تم کس سے داد رسی کرو گے تمہارا کوئی سننے والا نہیں ہے تم کس سے علاج کراؤ گے گورنمنٹ تمہاری طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اگر اس صورت کے اندر ہم نے اپنی سیکیورٹی فورسز کو کمزور کرنا ہے تو آپ یہ کام ضرور کر کے دیکھیں پاکستان کی عوام اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اپنی پیٹ پہ خود چھوڑا ماریں گے اور اپنی بیک بون کو خود توڑیں گے ہم صرف بتا سکتے ہیں قاضی صاحب اگر ان کو سمجھ میں آتا ہے تو ٹھیک ہے پاکستان میں کیا میری اکیلی زندگی ہے کیا پاکستان میں قاضی صاحب آپ کا اکیلے کا گھر ہے کیا ہم یہاں پر اکیلے یہاں پر اپنا گزارہ کر رہے ہیں پاکستان میں بیس کروڑ عوام ہیں لیکن اگر یہ جنگ چند لوگ لڑیں فنکار آپ کے مجھگول ہیں گٹار بجانے میں دنیا کے اندر کھلے عام جو ہے وہ ننگ دھڑنگ پروگرام کرنے کے اندر آپ کے تمام جو لوگ ہیں ان سے آج تک میں نے کبھی ان چیلنجز کو سنا ہی نہیں جو پاکستان کے اندر موجود ہیں آپ کے جتنے ٹیچرز ہیں یا جتنے سکول مافیہ ہیں اس کا کام صرف لوگوں سے نوٹ بڑورنا ہے اور کھائے جانا ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے قاضی صاحب کہ نالے کے اندر اگیوی سبزیاں یہ قوم نہیں کھا رہی اس کو شرم آتی ہے اس سے بہتر ہے کہ اپنی اولاد کو یہ نیلہ تھوتا کھلا کے مار دے آپ یہاں پہ گوش کھاتے ہیں تو بوٹی کو دیکھ کے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے اندر کتا بولا ہے یا گدہ بولا ہے تو کون سا معاشرہ ہے قاضی صاحب معاشرہ ختم ہو چکا ہے آپ کے ملک کے اندر اگر اس کو صدار نہ چاہتے ہیں ایک رستہ ہے وردی کا خوف پیدا کریں محضب معاشروں میں وردی کے خوف سے معاشرے جیتے ہیں اگر یہ ختم ہو گیا پاکستان میں سب ختم ہو جائے گا اور اس میں دیر نہ کریں وردی کا خوف عبدی صاحب نے کھا اور بھی سمجھ لیں کہ ریاست کا خوف یا یہ کہہ لیں کہ جو رٹ ہے گورنمنٹ کی وہ بہال ہو مگر جب میں واپس ہوں گا ایک بریک پہ جا رہا ہوں تو سینٹر فیصل رضا عبدی صاحب سے یہ بھی پوچھیں گے کہ آخر جو اتنا پریشر عوام پہ آ رہا ہے کبھی کہتے ہیں ابھی تھوڑی سی بات ہوئی بھی کہ ساگڈار صاحب کہتے ہیں آپ مرگی کھا لیں دال نہ کھائیں اور اس طرح کی باتیں اور جس طرح سے اگنور کریں کیا عوام بلکل اس کو ہم نے ایک ایسا فیکٹر سمجھ لیا جو کبھی نہیں اٹھیں گے جو کبھی اپنی حق کے لیے باہر نہیں نکلیں گے واپس آتے ہیں تو سینٹر صاحب سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں آپ ہمارے ساتھ رہیے جی عبدی صاحب اب یہ بھی عبدی صاحب بڑا انسائنٹیفک ویو ہوگا اگر ہم ہولڈ کریں ٹھیک ہے بڑی تعدیر بھی لوگ نہیں اٹھتے بیس بیس تیسری سال مگر تحریکیں جنم لیتی ہیں اور جس طرح سے سماج پہ میشت کا پریشر بڑھ رہا ہے انڈیریکٹ ٹیکسز آ رہے ہیں اور ون پرسنٹ کو نوادہ جا رہا ہے ایک تی ایکسپنس اف نائنٹی نائن پرسنٹ کب تک لوگ برداشت کریں گے عبدی صاحب قاضی صاحب جو تحریک جنم لیتی ہیں وہ بڑے محضر معاشرے ہوتے ہیں آپ معذرت کے ساتھ مطلب کہتے ہوئے افسوس بھی ہوتا ہے لیکن کم سے کم پاکستانی معاشرے کو آپ ان معاشروں سے تو معازنہ نہ کریں وہ ٹیکس دیتے ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے وہ حفظان صحت کی طرف توجہ دیتے ہیں وہ اپنی معاشرے کو مونٹی سری سے کنٹرول کرتے ہیں دو تین سال کے بچوں کو وہ ریاست کے سب سے پہلے کانسٹیٹیشن کا احترام سکاتے ہیں پھر ریاستی فوج سے احترام سکاتے ہیں پھر جھوٹ نہ بولنے کا درس سکاتے ہیں پھر وہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ تعون سکاتے ہیں وہ قانون کی پازداری سکاتے ہیں جس کے بعد اگر وہاں پر کوئی غلط کرتا ہے تو لوگوں کے اندر خود بخود غصہ پیدا ہوتا ہے اور تحریک جنم لیتی ہیں اب آجائیں پاکستان کی طرف یہاں پہ حلال کون کھاتا ہے یہاں سارا حرام معاشرہ پل رہا ہے حرام خوری کے اوپر یہ پورا معاشرہ چل رہا ہے حقیقت جو آپ اگر سننا چاہیں اور کوئی برداشت کرنا چاہے اگر اس کے اندر ہم غلط ہیں تو اپنے آس پاس دیکھ لو اپنے گھروں کے اندر جھانک کے دیکھ لو اپنے باپ دادوں کی پیسلپ اٹھا کے دیکھ لو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سچ کہہ رہا ہے کون غلط کھلے عام جھوٹ بولا جاتا ہے نکلتے ہیں کازی صاحب اس کی وجہ ہے کہ جب معاشرہ حرام خوری کے اندر پیوست کر جائے تو پھر اس کو حرام خور قیادت ہی اچھی لگتی ہے اور یہ حرام خور قیادت موجود ہے پاکستان میں جو کھلے عام پاکستان کو لوٹتی ہے پاکستان کو لوٹ کے لے جاتی ہے میں جو پاکستان کو خطرہ بتا رہا ہوں وہ ایک الگ خطرہ ہے کازی صاحب وہ دہشتگردی کے علاوہ ایک ایسا خطرہ ہے جس کو لوگ کلکولیٹ نہیں کر رہے جب میں امریکہ گیا کازی صاحب میں آپ سے اس کو شیئر کر رہا ہوں اور اس کو یہ پاکستان کے عرباب و اختیار سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں کس خطرے کی طرف نشاندہ ہی کر رہا ہوں جب میں امریکہ گیا اور میں نے وہاں پہ ریسرچ کی اور میں نے جب آداد و شمار جمع کی ہے تو مجھے جان کے بڑی حیرت ہوئی کہ امریکنز نے ایک ویزا کیٹیگری اناؤنس کی ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں ای ون ای ٹو کیٹیگری جس کے تحت اگر آپ امریکہ جاتے ہیں تو آپ کو ایک کروڑ کے لگ بگ سرمایہ شو کرنا پڑتا ہے فرد وائد کو اور وہاں پر وہ پھر آپ کو ریزیڈنشل اسٹیٹس دیتے ہیں باما بزنس کے اب جب میں نے اس کی کیلکولیشن جمع کی تو پورے امریکہ میں ایک یعنی دوہزار پندرہ اور سولہ کے درمیان پچیاسی ہزار لوگ پاکستان سے شفٹ ہوئے یعنی کہ صرف امریکہ کے اندر ڈیڑھ سال کے عرصے میں پچیاسی ہزار کروڑ میرے ملک سے نکل گیا اور امریکہ چلا گیا اور امریکہ کے انفرائسٹرکچر کی زینت بن گیا اگر یہ ایک ملک بتا رہا ہوں اب سو سے زیادہ ملکوں کے اندر پاکستانیوں کی ٹرانزکشن ہو رہی ہے تو اس کا مطلب آپ کا تو سارا سرمایہ ہی چلا گیا اور چلا جا رہا ہے کسی بھی ملک کی تباہی کا سبب یہ نہیں ہوتا کہ دہشتگرد آگئے یا دہشتگرد مر گئے یا لوگ مر گئے اصل ملک تباہ وہاں ہوتے ہیں جب پورا سرمایہ یہاں سے سمیٹا جائے اور لوگ بیرون ملک روانہ ہو جائے تو اب جو بھی صاحب اختیار ہے جو بھی صاحب پیسہ ہے یا جس کے پاس بھی پیسہ ہے وہ پاکستان میں رہنا پسند نہیں کر رہا پاکستان سے اپنا پیسہ سمیٹ رہا ہے اور ہجرت کر رہا ہے اگر یہ سارے پیسے والے اس طرح ہجرت کر گئے پاکستان سے تو یہ بتا رہا ہوں میں پاکستانیوں کو یہ خطرے کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں اور بار بار کہہ رہا ہوں کہ اب میں اچھے کی طرف نہیں دیکھ رہا آپ یہ دیکھو کہ کم سے کم ڈیمیج ہو کم سے کم نقصان ہو دیر بہت ہو چکی ہے آپ کو اگر آپ نے اس ملک میں امن نہ لائے تو مجھے خدشہ ہے کہ یہاں جو دس پندرہ پرسند پیسے والے ہیں وہ اپنا پیسہ سمیٹیں گے سیاست دانوں کی طرح اور بھاگ جائیں اچھا عبدی صاحب ایک رائے یہ بھی تو ہے کہ یہ ایک ایسی ہماری ایک جو میشت ہے یہ ایک ایسی بھینس ہے جس کا چارہ تو دو سو میلین لوگوں نے کٹھا کرنا ہے اور یہ دودھ دو کے نکل جاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہیں جو مسلسل یہاں سے پیسہ نکال کے لے جا رہے ہیں وہ اس ملک کو صرف انہوں نے بنا رکھا ہے پیسہ کمانے کی ایک جگہ جبکہ میں انتکش جو ہیں یہاں پہ بچارے ٹیکس دے 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 کے انڈائریکٹ ٹیکس دے دے کے ان کا بھرکس نکل گیا تو یہ میں پھر یہی بات آپ سے پوچھوں گا کہ یہ لوگ جو ہیں میند کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں سوسائٹی میں یہ کب تک برداشت کریں گے اس کو عبدی صاحب ڈاکٹر صاحب سوری قاضی صاحب میں جو آپ سے ذکر کر رہا ہوں یہ میں نے امیروں کا نہیں کیا یہ وہ متوسط طبقہ ہے جو غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارا ہے جس کے پاس جمع پونجی شاید کوئی مکان ہو یا کوئی دکان ہو یہ تو میں نے ایک کروڑو پہ فی کس ای ون ای ٹو ویزا کیٹیگری کی آپ کو نشاندہی کی ہے پچی آسی آزار لوگوں کا عداد و شمار میں نے جمع کیا امریکہ میں سے اچھا اس میں کم سے کم جو سرمایہ ہے وہ ایک کروڑ ہے زیادہ سے زیادہ تو لوگ پچاس کروڑ کے بھی وہاں پہنچیں اگر منی ٹرانزیکشن دیکھیں بلکل آفیشل اور جینین ٹرانزیکشن کے تحت جو کہ عوام پاکستان ہے میں ان بڑے سیاستدانوں کی لیڈرز کی تو بات ہی نہیں کر رہا یہ تو سب کچھ لوٹ کے چلے گا میں تو اب ان کی بات کر رہا ہوں جو یہاں سے سرمایے کو اپنے ساتھ لے جا رہے ہیں اور بھار منتقل ہو رہے ہیں اور ایک ملک کی تعداد ہے پچی آسی ہزار کروڑ دو ہزار پندرہ اور سولہ کا این تناسب اب اس کے بعد وہاں پر مختلف کیٹیگریز کی ویزے ہیں جو کہ ایک ارب دو ارب پانچ ارب دس ارب پچاس ارب مختلف بزنسز ہیں مختلف ریل اسٹیٹ کے کاروبار ہیں سوچنا یہ ہے کہ آپ دنیا سے کرزہ لے رہے ہیں دنیا آپ کو کرزہ دے رہی ہے وہ کرزہ ادھر آ رہا ہے یہاں سے لوگ اپنی جمع پونجی سمیٹ رہے ہیں اور بما اپنے ازباب اہل و حیال کے باہر جا رہے ہیں اب کیوں جا رہے ہیں ملک میں کوئی انصاف نہیں ہے کہاں سے انصاف لیں گے مطلب زلالت کے زندگی ایک بار ملتی ہے قاضی صاحب مجھے اگر نواز شریف نے یا پیپلز پارٹی نے دوبارہ زندگی دینی ہو ان کی جمہوریت پر سو بار سجدہ لیکن زندگی ایک بار ملتی ہے ایک ہی بار زندگی کا حسن ہوتا ہے ایک ہی بار لوگوں نے زندگی گزارنی ہوتی ہے تو ان کو سب سے پہلے چاہیے عزت احترام انصاف امن اور اپنے بچوں کا سب سے پہلے مستقبل تو جس ملک میں یہ ساری چیزیں نہ ہوں تو ادھر غلط تو نہیں جا رہے نا قاضی صاحب اس میں کوئی شک تو نہیں ہے نا جب آپ کے تمام رہنوما باہر جا سکتے ہیں اپنی جائداد بنا سکتے ہیں تو لوگ اپنی حلال پونجی لے کے باہر کیوں نہ جائیں لیکن اگر آپ نے امن و امان کی طرف توجہ نہ دی انصاف کی طرف توجہ نہ دی اور اب بھی وہ ریاستی طاقت کچھ سوچ رہی ہے یا کوئی پلان کر رہی ہے تو اس کو میں بتاتا چلوں کہ یہ تعداد اگلے دو سال کے اندر تین سو چار سو فیصد ہو جائے گی اور آپ ڈیٹا جمع کریں فوری طور پر کہ سو ملکوں کے اندر پاکستان سے اگر ہجرت ہوئی ہے تو کتنا پیسہ پاکستان سے باہر چلا گیا جو آپ غربت کی لکیر سے بھی نیچے چلے جا رہے ہیں آپ دنیا سے جتنا چاہے کرز لے لیں یہ کرز لوگ اپنی سوت کے ساتھ واپس انہی ملکوں میں لے کے جا رہے ہیں یہ وہ واحد نقصان ہے پاکستان پہ جس میں بیٹھ کے کوئی آنکر تجزیہ کار یہاں پہ گفتگو نہیں کر رہا کیونکہ ان کے لیے مرغی اور دال اس ایشو سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہ ویجن ہے پاکستان کے ان حکومتی تجزیہ کاروں کا حکومتی عراقین کا حکومتی پارلیمنٹیرینز کا اور اس پاکستان کی پارلیمنٹیرینز کا سو کال ڈیموکریسی کا کہ ان کو ڈوب کے مر جانا چاہیے اگر یہ عوام کو فیکٹ نہیں بتا سکتے تو ہم پر بابندی لگاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آ کے نہ بولیں لیکن ہم یہ بتاتے چلیں کہ اب ہر وہ آدمی جو عزت نفس کے ساتھ جینا چاہتا ہے وہ پاکستان میں جینا پسند نہیں کر رہا بھار جا رہا ہے اور اگر یہ تعداد اسی طرح گئی تو پاکستان میں ڈاکو رہ جائیں گے چور رہ جائیں گے لٹے رہ جائیں گے قاتل رہ جائیں گے روزانہ ڈاکٹر مارے جا رہے ہیں امریکہ کے اندر چھ ہزار سات سو نووے ڈاکٹرز اس وقت ریجسٹر ایسوسییشن کے ساتھ موجود ہیں سب کے سب پاکستانی پوچھو بھائی تم یہاں کیوں آئے ہو بولا ہمیں وہاں پہ مار دیا جاتا ہے کلینکس کے اندر تو پھر کیا کر سکتے قاضی صاحب ہمیں اب اپنا فیصلہ اٹھانا پڑے گا فیصلہ کرنا پڑے گا آنرشپ لینی پڑے گی یا تو حکومت لے لے ڈیموکریٹک مارشلہ لگا کے یا فوج لے لے ٹیک آور کر کے اور یہ نیڈ آف ٹائم اچھا عابدی صاحب دو ہو گئے نا دو قسم کے لوگ ہوئے ایک تو ٹھیک ہے وہ جو آپ کو پتا ہے بڑا پیسہ لے گئے جو پاناما میں لے گئے ادھر دائیں بائیں لے گئے جو یہاں سے نکال کے ایک سو تیس ملین ڈالر بتایا جاتا ہے کہ روزانہ نکل جاتے ہیں پھر آپ میڈل کلاس کا بتا رہے ہیں کہ جن کے چھوٹے موٹے کاروبار تھے کراچی میں بتے سے تنگ آ گئے یہ وہ لوگ تھے جو کہتے رہے کہ بھئی اگر آپ بتا بھی دینا ہے تو ٹیکس بھی دینا ہے تو ایک ہی لے لو تو یہ پھر پیچھے جو رہ جائیں گے ان کا کیا مستقبل ہوگا اگر یہی کھیل چلتا رہا عبدی صاحب قاضی صاحب نوٹ آنلی کراچی نا کراچی سے لے کے گلگت بلتستان تک اب ہزارہ پاکستان کی ایک پڑی لکھی کیمیونٹی ہے اور اگر پاکستان میں میرٹ سسٹم آ جائے نا تو پاکستان کی ساٹھ فیصد پوسٹوں پہ ہزارے بیٹھے ہوئے ہوں وہ پچھلے پندرہ سال سے ایک چار دیواری کے اندر قید ہیں وہ بھار نکلتے ہیں وہ مار دیے جاتے ہیں ان کی تعداد چھے سے سات لاکھ ہے اور جس رقبے کے اندر وہ قید ہیں وہ ہے صرف ایک ہزار اکڑ پر اب میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں ان کو آسٹریلین گورنمنٹ لے جا رہی ہے ان کو نیوزیلین گورنمنٹ لے جا رہی ہے کیونکہ پڑا لکھا عبدی صاحب میں ایک لمحے کے لیے آپ کو روک رہا ہوں آپ بات یہی سے جاری رکھیے گا مجھے ایک بریک لینی ہے بریک کے مپس آتے ہیں تو اسی بات کو یہی سے کانٹینیو کریں گے کیونکہ بات بہت اہم ہے اور یہ بات ہم آپ تک پہچانا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہے جی آپ ہزارہ کی بات کر رہے تھے ان لوگوں کی بات کر رہے تھے جن پہ زیادہ پریشر ہے وہ بیچارے کہاں جائیں عبدی صاحب قاضی صاحب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پندرہ سال سے ایک ہزار اکڑ کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں اور گزشتہ آٹھ سال سے ایک کمرے کے اندر میں زندگی گزار رہا ہوں مجھے بھی تو زندگی اچھی لگتی ہے نا سب کچھ تو دیا اس قوم کو دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے بولتا ہوں حالکہ میں ہی وہ شخص ہوں جب مجھے اختیار ملا تو میں نے کراچی کے اندر سوا کروڑ لوگوں کو ان کی دھیلیس پہ مالکہ ناکوک پہنچائے نظر اللہ نیاز حسین مزدوروں کی میں نے خدمت کی اب پاکستان سے ہجرت جو ہے وہ صرف کراچی میں نہیں کراچی سے لے کے گلگت ہزارہ کشمیر ہر طرف سے یہ ہجرت ہو رہی ہے میں نے آپ کو صرف ایک ملک کا ڈیٹا فرام کیا ہے جو پچی آسی ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے آپ باقی اگر سو ملکوں پہ اگر اس کو تقسیم کریں تو یہ تو تعداد لاکھوں میں چلی جائے گی اور لاکھوں کو آپ کروڑوں پہ فیکس سے بھی اگر تقسیم کرتے ہیں جو لوگ وہاں پر سکونت اختیار کر رہے ہیں تو پھر آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس ملک کا دیوالیہ کیوں نکلنا ہے اور یہ سیاست دانوں کا یہ ادم جو دلچسپی کا رویہ ہے یہ اس کا مین سبب ہے دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے ادارے دوسرا آجائے ہیں اب آپ اداروں پہ آپ اپنے اداروں کو دیکھیں دو ہزار ارب روپے کی پیائیے کو کھلے عام نچکاری کا بل پیش کر کے تمام پارٹیوں نے جو ہے نامعلوم ہاتھوں کے حوالے کر دیا ایک روپیہ بھی آپ کے خزانے میں نہیں آیا کے الیکٹرک آپ کے آٹھ سو ارب روپے کا تو کوپر لے گئی لیکن تین ساڑھے تین ہزار ارب روپے کی کھلے عام ڈکیتیوں کے باوجود آج بھی دندناتی پھر رہی ہے آپ کسب بینک کو دیکھیں ہزار روپے کے اندر وہ پورا چھبیس ارب روپے مالیت کا بینک یہ نگل گئے تھری جی فور جی آپ دیکھیں ہر پاکستانی پانچ سو سے ہزار روپے ہر مہینے ان سیل فون کمپنیز کو دے رہا ہے اور آج تک ان سیل فون کمپنیز نے اس نلامی کی وہ رقم ادا نہیں کی جو ایک اشاریہ ایک ارب ڈالر تھی یعنی کہ ایک سو گیارہ ارب روپے انہوں نے پاکستان کے خزانے میں کتنے پیسے آئیں آپ جا کے دیکھ لیں ایک سو سات ارب روپے انہی سیل فون کمپنیز بشامول پی ٹی سی ایل نے پاکستان کو دینے تھے وہ آج تک نہیں آئے اب جو ایک سو سات ارب تو ہمیں نہیں دے رہے لیکن ہمیں کرزہ دے رہے ہیں اور کرزے لے رہے ہیں انہی کرزوں کو آپ پاکستان کے اندر پھر ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو آپ کو بھیانک صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا تو پاکستان میں اگر یہی صورتحال رہی کہ اب سٹیل میل کے پی ٹی یوٹیلیٹی سٹور یہ سارے یہ بھی بیچنے کی تیاری ہے اب اس کو بیچا کس طرح جا رہا ہے یہاں پہ نظر اللہ نیاز حسین دیا جا رہا ہے اور دبائی اور سعودیہ اور لندن کے اندر اس کے عوض وہاں پہ ان سے جائداد وصول کی جاری ہے جو عرب بادشاہ ہیں تو عرب بادشاہوں کی یہاں پہ سلطنت ہے عرب بادشاہوں کی یہاں پر پاکستان کے اندر جو ہے وہ اجارہ داری قائم ہوتی چلی جا رہی ہے ان اداروں کے عوض جب جس وقت قلیچ کے اندر برا وقت آیا ہے کہ جو اب شروع ہو رہا ہے آنا شروع ہو رہا ہے لوگ وہاں سے بھاگ رہے ہیں دھڑا دھڑ تو وہ ادھر آئیں گے اور ان اداروں کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی حاکمیت کریں گے یہ ہے ماسٹر پلان اور یہ داش اور آئی ایس آئی ایس اس لیے پال رہے ہیں یہ عرب مافیا کہ تاکہ جب وہ ادھر آئیں گے تو یہ ان کے لیے جو ہے ان کے سب سے بڑے ٹروپس بن کر یہ یہاں پر کھڑے ہوں گے یقین نہیں آتا تو ان کی شکار گاؤں کے اندر اپنے کسی پولس والوں کو بھیج کے دیکھ لیں آپ وہاں پر کوئی گھسنے نہیں دے گا تو پاکستان میں اندھیر نگری چوپٹ راج ہے کوئی قانون نہیں ہے کوئی حاکمیت نہیں ہے کوئی یہاں پر صورتحال نہیں ہے ایسی صورتحال کے اندر ہم نے جب یہ مطالبہ کیا کہ اب پاکستان کی عوام سیریسلی سوچے اور پاکستان کو فوج کے حوالے کرے اور فوج کا ادارہ سب سے زیادہ یہ سوچے کہ دیکھیں قاضی صاحب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ وہ ٹیک آور کر لے لیکن اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر پارلیمنٹ بھی چلے اور ملٹری کورٹ بھی چلے تو میں غلط بات تو نہیں کر رہا اگر میں غلط بات کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے کوئی دوسرا حل آپ بتا دیجئے یا اس عوام سے پوچھ لیجئے ان سیاستدانوں سے پوچھ لیے لیکن پاکستان کے اندر فوری طور پر امن قائم کریں عزت کی زندگی دیں عوام کو ورنہ یہ آپ کی کریم پاکستان سے اتنی سپیڈ سے ٹرانسور ہو رہی ہے جس کا دو سال بعد آپ کو اندازہ ہوگا اور اس دن ہمیں پتا چلے گا کہ پاکستان کو توڑنے کے لیے سب سے اہم رستہ یہی تھا کہ اس کا مائنسیٹ اس کا تعلیمی طبقہ اس کے ڈاکٹرز اس کے انجینئرز اس کے سرمایہ کار اس کا پیسہ رکھنے والوں کو یہاں پر اتنا زندگی تنگ کر دو کوئی وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں اور یہاں پہ انارکی کے لیے صرف دہشتگرد اور چوڑ ڈاکو لٹے رے قاتل رہ جائیں اور اسی پہ مہت جب ملک چلے گا تو ریاست کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے گا یہ جو آپ نے ابھی ذکر کیا بڑا یہ بھی خطرناک ہے کہ جو امان سے میں دیکھ رہا تھا بہت لوگ واپس آ رہے ہیں جب سے یہ تیل کی بوم ختم ہوئی ہے تو یہ جو لوگ تھے اس ہمارے گلف میں یہ تو واپس آ رہے ہیں یہاں پہ میند کشت تھے اس فیکٹر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہاں آل ریڈی بہت بیرزگاری ہے جناب عبدی صاحب یہاں آج سے دو سال پہلے سے یہ نکالنے کا عمل شروع ہوا عرب سے اور سب سے پہلے وہاں سے اہل تشریف مکتب فکر کو وہاں سے نکالا گیا جب نکالا جا رہا تھا تو لوگ وہاں پہ جو باقی بچے تھے وہ کہہ رہے تھے ہمیں تو نہیں نکالا جا رہا لیکن پھر صورتحال ایسی ہوئی کہ جب شام اور عراق کے اندر داش کی پٹائی شروع ہوئی تو ان کے پاس کوئی رستہ نہیں تھا کہ وہ عرب ریاستوں میں گھج جاتے تو اللہ تعالیٰ کا مقافات عمل سامنے آیا اور انشاءاللہ تعالیٰ دوہزار سترہ میں آپ دیکھیں گے یہ مقافات عمل ببانگ دوہل گونج رہا ہوگا اور جب وہ وہاں پر آنا شروع ہوئے تو وہاں پر انارکی کی آغاز ہونا شروع اور خاص طور پر سعودی عرب کے اندر داش ایک مکمل کنٹرول کے ساتھ آ رہی ہے جس کو عالمی طاقتیں بادشاہت کے خلاف مومنٹ کا نام دے رہے ہیں اسی طرح یو اے ای کے اندر بھی آ رہے ہیں تو اب وہاں سے لوگوں نے یعنی کہ سو روپے کی خریدی ہوئی چیز اب پرپرٹی جو ہے وہ بیس روپے میں بھی نہیں رہی تو لوگ جو بچا کچھا اسباب ہے وہ لے کے بھاگنا شروع ہیں اور حالی میں ایک تجزیہ آیا تھا کسی کا وہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب جو ہے وہ وہاں پہ امن کی وجہ سے جو ہے اب لندن شفٹ ہو رہے ہیں تو یہ صورتحال تو اب کھلے عام ہیں عوام کیا بھاگ رہی ہے اب تو بڑے بڑے سیاستدان بھی دوبائی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کہیں سکونت اختیار کر رہے ہیں تو عرب کی صورتحال تو اتنی شدید خراب ہے کہ وہ تو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے اگر ہمارے ہاں کوئی ازاد میڈیا ہو کوئی جائز تجزیہ کار ہو تو وہ حقیقت بتائے بھی عوام پاکستان کو وہ تو آپ پی آئیے پہ کیلیکٹرک پہ تری جی وور جی پہ اس لئے خاموشی اختیار کرتے ہیں کہ ان کے خریداری عرب ہیں اس پہ بولیں گے تو نوکریاں بھی خطرے میں پڑ جائیں گی اور ان کا ایمان بھی خطرے میں پڑ جائے گا تو اس لئے اس پہ گفتگو کی نہیں جاتی تو عرب کی صورتحال واقعی بہت سنگین ہے لیکن دوسری بڑی صورتحال یہ ہے کہ آئی ایس آئی ایس اور داش کے ایک بڑی تعداد میں جو لوگ ہیں وہ افغانستان کے رستے پاکستان بھی گسر ہیں یہ عراق اور شام میں جو وہاں کی حکومتی کامیابی ہے وہ عوام پاکستان اور فوج کی وہاں کی فوج کی بہامی کارڈینیشن کی وجہ سے مارز وجود میں آئی ہے تو یہی فرمولہ ہم نے یہاں پر بھی بتایا تھا کہ جب حملہ آور کا طریقہ کار ایک ہے تو پھر دفاع کی پولیسی بھی ایک ہی کر لیں آپ جس طرح دنیا میں ایک واضح تجربہ ہو چکا شام عراق کے اندر تو وہاں پر ایک 99% کامیابی سامنے آگئی ہے اسی طرح پاکستان میں اگر یہ عوام فوج کی بیک بون بن جائے تو فوج ان قوتوں سے نبردازمہ ہونے کے لیے پندرہ سال سے ہو بھی رہی ہے اور آئندہ بھی ہوگی اس کی وجہی ہے کہ ریاست کی زامن فوج ہے یہ سیاستدان نہیں ہے اگر یہاں پر آکے داشت نے کسی دن آغاز کیا تو پاکستان کے اندر یہ پوری پارلیمنٹ جو ہے عمرات کے جہاز کے ساتھ لنڈن کے اندر بیٹی ہوئی ہوگی ابھی تو ان کے قائدین وہاں ہیں پھر یہ سب بھاگ جائیں گے کیونکہ صاحب حیثیت ہیں بچیں گے قاضی صاحب آپ کے جیسے میرے جیسے محب وطن اور انشاءاللہ لڑیں گے پوری طاقت سے لڑیں گے آپ بے فکر ہو جائیں اچھا یہ ایک جو اور آپ نے یہ دیکھا کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ داشت جو ہے ایک میں انٹرویو سن رہا تھا الجزیرہ پر تو امریکن ڈیفینس ایجنسی کے تھے سابق ہائی افیشل تھے ٹاپ افیشل تو انہوں نے کہا جی ہم نے بننے دی تھی ہم نے اور اب یہ بھی سن رہے ہیں اسرائیل بھی اس کو سپورٹ کر رہا ہے یہ کیا بنا رہے ہیں کیا افریت گھڑے جا رہے ہیں یہ جو جن کا ہمیں بھی خطرہ ہے اٹھارہ ملکوں سے تو انہوں نے اپنے ٹروپس یہ دولت اسلامیہ کی فوج ہے یہ مانڈ سیٹ جو ہے یہ دولت اسلامیہ کا ہے اور اس وقت اٹھارہ ملکوں کے اندر بلواستہ یا بلواستہ کسی نہ کسی طریقے سے کام کر رہا ہے اب اس کے ہر خطے میں مختلف نام ہیں یمن میں القاعدہ ہے لیبیا میں القاعدہ ہے عراق کے اندر آئی ایس ہے شام کے اندر داش ہے پاکستان کے اندر تحریک طالبان ہے افغانستان کے اندر طالبان افغانستان ہے ترکی کے اندر بھی مختلف کسی نام کے ساتھ موجود ہے تو یہ ایک مانڈ سیٹ ہے اس کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ پوری دنیا سے جہاد فی سبیل اللہ کے نام کے اوپر جمع کیا گیا جہاد و نکا کا فتوہ پکڑایا گیا اور معاشرے کے اندر جنگلیوں کو چھوڑ دیا گیا اور ان کے جتنے اہم ترین افسر ہیں وہ سارے یہودی ہیں جو داڑیاں رکھ کے مسلمان بنے ہوئے ایکچول تو یہ یہ ہیں اور ان کا نشانہ ہے شام کے اندر بشار الاسد اور دوسرا اہم ترین نشانہ ہے پاکستان پاکستان ایک ایٹمی ملک بھی ہے اور گوادر میگا آئل سٹی پوری دنیا کی نظروں میں کھٹکتی بھی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہم نے تو امریکن سے خود پوچھا ہم نے ان کو تصویریں دکھائیں کہ یہ دیکھو تصویریں تم تو خود داش کو اسلاح پھیک رہے ہو تو اب داش کے خلاف تم کون سی جنگ لڑے ہو مسئلہ یہ ہے وہ تو بول رہا ہے لیکن اس کے سامنے جس نے کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا ہے اس کی سیٹ خالی پڑی ہے پاکستان کے اندر سارے تجزیہ کار پاکستان کی سرط کے اندر لگے پڑے ان سے کہیں باہر جاؤ کوئی انڈیا کا مقابلہ کرو کوئی عالمی طاقتوں کا مقابلہ کرو کوئی اقوام متحدہ سے پوچھو یہ کون سی بدماشی ہے کہ الکائدہ اگر یمن کے اوپر حملے کر رہی ہے تو اس کو تم جو ہے سپورٹ کرتے ہو الکائدہ کا پاکستان کے اندر تم دشمن بن جاتی ہو اور الکائدہ کو لیبیا کے اندر تم کھلی سپورٹ کرتے ہو داش کے خلاف کاروائی کرتے ہو داش کے ساتھ ترکی کے ساتھ مل کے تم داش وہ عراق کا داش کے ذریعے عراق کا پورا تیل چوری کر رہے ہو اور پوری دنیا کے اندر بلیک مارکیٹنگ میں بیچ رہے ہو یہ کون پوچھے گا قاضی صاحب کوئی نہیں پوچھے گا اس لیے کہ وہاں پر پوچھنے والے کی سیٹ خالی ہے تو جو مائنسیٹ ہے اس کو یہ چاہیے کہ بین الاقوامی فورمز کے اوپر اپنی نمائندگی کرے چھاسی ہزار شہدہ کے لوائکین فیر انہو ہیں بچوں کی تصویریں ہیں عورتوں کی تصویریں ہیں بزرگوں کی تصویریں ہیں امام بارگاہوں کے بلاس کی تصویریں ہیں مزارات کی تصویریں ہیں خیبر مارکیٹ کی تصویریں ہیں پختونوں کی تصویریں یہ دکھائی جائے ان کو جا کے اور ان سے پوچھا جائے کہ اگر ہمیں تم نشانہ بنا رہے ہو تو ہم بھی تو ان کے نشانے پر ہیں تو ہمیں اپنے جیسا سمجھو امریکن صورتحال ایسی ہے کہ نووے ویسا لوگ جو ہے عوام ہیں وہ دہشتگردی سے نفرت کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی گورنمنٹ کی پولیسیز کو نشانہ بھی بناتے ہیں ایسی ازادی اگر آ جائے تو آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ پوری ایک کہانی سامنے آئے گی کہ اس کے پیچھے کون تھے کون بنا رہے تھے لیکن دوہزار سترہ میں آپ کو یہ یقین کر لیں فیصل عبدی کی ریسرچ کہہ رہی ہے مقافات عمل ہے اللہ کا قانون ہے خون ناحق رنگ لائے گا انشاءاللہ 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 یہ جنہوں نے تخلیق کیے ہیں یہ انہی کو ماریں گے انہی کے بچوں کو اس طرح ماریں گے جس طرح ان دہشتگردوں کے سپورٹرز نے ہمیں مروایا آبدی صاحب ایک بریک کی طرف جاروں پر ساتے ہیں تو یہ دو جو چیلنجز ہیں جو ہمارے اندر کے چیلنجز ہیں وہ پھر جو خارجہ سطح پر چیلنجز ہیں کون ان کا مقابلہ کرے گا کہاں ہیں لیڈرشپ کہاں ہیں حکمران باپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک آبی صاحب یہ اتنی بلیک پکچر ہے اور میں اسے سمجھتا ہوں ریالسٹک بھی ہے آپ کوئی ایسی تصویر تو نہیں پیش کرے جو ہمیں نظر نہ آ رہی ہو مگر لوگ جو ہیں بڑے انکورجیبل آپٹیمسٹ بھی ہوتے ہیں رجائیت پسند بھی ہوتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی پولیٹیکل فورسز ہیں جو کبھی جلد یا بدیر امرج کر جائیں اور یہ جو اپوزیشن اور یہ جو نورہ کشتی ہو رہی ہے اس کے بیاند لوگ اپنی تقدیر بدلنے کی کوئی کوشش کریں آبی صاحب قاضی صاحب ویجن نہیں ہے آپ کے لیڈرز کے اندر چونکہ لیڈر بھی عوام سے آئے تو عوام کے پاس بھی ویجن نہیں ہے حالکہ میری باتوں پہ نہ جائیں پاکستان میں صورتحال کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ میری باتیں ان کو سمجھ میں آئیں گی جن کے گھروں میں لاشے ہیں جن کے گھروں میں زخمی ہیں یا جو حالات سے تنگ آ چکے ہیں اب میرے جیسا شخص بھی کیا زندگی گزارے کیا کاروبار کرے ہر طرف خطراتی خطراتیں ہم تو آپ تک آ جاتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے ہمارے لئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ سیاستدان اور لیڈر ان کو میں بتاؤں تمام لیڈرز کو خاص طور پر پیپلز فارٹی اور ایم کی ایم کو کہ آپ فوج کو کمزور نہیں کر رہے ہیں آپ جمہوریت کو مضبوط نہیں کر رہے ہیں آپ اگر غور سے دیکھیں تو آپ داش اور آئی ایس آئی ایس کو مضبوط کر رہے ہیں آپ فوج سے مقابلہ کرنے کے بجائے اگر فوج کی بیک بون بنتے کیونکہ آپ کے نظریات اور فوج کا دشمن اور عوام پاکستان کا دشمن اور ریاست کے آئین کا دشمن سب ایک ہے تو یہ ایک صف بندی متوقع ہے پاکستان میں آئندہ چند دنوں کے اندر مسئلہ یہ کہ اس صف کے اندر اس ذہن کے لوگ کھڑے ہونے چاہیے جو نبردازمہ ہیں اور ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہونے چاہیے جو طالبان اور دہشتگردوں کے سب سے بڑے سپورٹر رہے ہیں پاکستان میں اب کون سپورٹر رہے ہیں ماضی کے چھے آٹھ سال کے ٹیلی ویژن پروگرام اٹھائیے ہی نہیں ہے آپ کے سامنے آ جائے گا کہ طالبان کو کون سپورٹ کر رہا تھا کون مذاقرات کرا رہا تھا کون شہید تھا ان کا کون دفتر کھلوارا تھا کون امیر المومنین ملہ عمر کہہ کہہ کے چک چک کے پکار رہا تھا تو یہ ساری صورتیال سامنے آ جائے گی اور صحیح سب بندی ہو گئی اور ایسی سب بندی جو فالچ کی بیک بون بن گئی تو آپ کو میں یہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قاضی صاحب فیصل عدع عبدی کی ریسرچ بول رہی ہے کہ تکفیریت کو سب سے پہلی شکست پاکستان کی سرزمین پہ ہوگی تھوڑی سی بات کراچی کی عبدی صاحب تھوڑی سی بات کراچی کی مصطفیٰ کمال آئے ایک اور جو ایم کی اتنی بڑی طاقت تھی ہمیں لگا کیا کیسے دیکھ رہے ہیں ان کو آپ آنے والے دنوں میں کراچی کی کوئی لینڈسکیپ پلیٹیکل لینڈسکیپ بدلے گا نہیں قاضی صاحب آپ کے سامنے سولہ زمنی الیکشنز کا ریزلٹ آ گیا ہے ایم کی ایم نے اس پر کلین سویپ کیا ہے اور ایم کی ایم کے مخالف یعنی پیپلز پارٹی کے جو جتنے لوگ ہیں یا تحریک انصاف کے ہیں وہ ہزار کا فگر نہیں کروس کر سکے تو عوام کے اندر جو ہے کافی شعور ہے خاص طور پر کراچی میں تو بہت شعور ہے ایم کی ایم کو مائنس کرنے کا مطلب ہے کہ تین کرون لوگوں کے اندر ایک نفرت کی ایسی لہر ڈالنا جو آئندہ ساری زندگی ہم بھگت نہیں سکیں گے کیونکہ نفرتیں جو ہیں وہ بچوں میں اگر پروان چڑ گئیں تو آگلے تیس چالیس سال ہم اسی پیرائے میں جاتے رہیں گے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر اس سیاسی جماعت کے اندر اگر کوئی دہشت گرد ہے اس کو گریفتار کیجئے کسی کی سیاست کو نہ چھیڑیں سیاست کرنے دیں اور ایم کی ایم ایک بڑی مضبوط سیاسی جماعت بھی سیاسی جماعت کھڑی ہو سب کو آزادی ہونی چاہیے لیکن میں آلطاف حسین صاحب کو ایک ریکویسٹ کروں گا اور ان کے ایم کی ایم کے مائنسیٹ کو ریکویسٹ کروں گا یہ الگ صوبے کی بات نہ کریں اس کی وجہ ہے کہ کلندر کی سرزمین کو کوئی تقسیم نہیں کر سکتا ہمیں اور ان تمام اہل سندھ کو ایک ساتھ مل کے اپنے شہر سے اپنے صوبے سے ان تقفیریوں کو نکالنا ہے جو کہ قائم اللہ شاہ کی وجہ سے پانچ ہزار سات سو مدرسوں کے اندر برا جمان ہے جس پر سندھ پولیس جا کے دروازہ بھی نہیں کھڑ کٹا سکتی ایسی صورتحال کے اندر ہمیں اور اہل سندھ کو ساتھ چلنا ہے اور کلندر کی سرزمین کو سب سے پہلے ان تقفیریوں سے پاک کرنا ہے ہم ساتھ گزارہ کریں گے ہم ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو بچائیں گے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے جیسے کہ پہلے سے کھڑے ہیں لیکن پیسٹ کا جذبہ چاہیے قانون پر عمل درامت چاہیے وردی کا اعترام چاہیے اور وردی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک بار غور سے دیکھیں کہ ایک مارشاللہ نے اتنا اعتماد مجروع کیا ہے اتنا اعتماد مجروع کیا ہے کہ تیس سال بعد بھی کوئی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اس لئے اس اعتماد کی جنگ کو حقیقت میں لڑے اور پاکستان کی عوام پہ ایسا اعتماد قائم کریں کہ تیس سال بعد جب یہ بچہ جوان ہو رہا ہونا تو وہ کھڑے ہو کے دل سے بولے پاک فوج زندہ باد خوش کرنے کے لیے نہ بولے آجا عبدی صاحب یہ جو ابھی ایک آخری لمحے ہے تو میں چاہوں گا اس پہ بھی کمنٹ آپ کا آ جائے یہ چائنا کٹنگ بھتا سب پارٹیز پہ ہمارا جو رپورٹ سپریم کورٹ میں ہم نے دی تھی ہم نے نہیں دی تھی جو رینجرز نے دی تھی تو یہ اس سے بھی نجات کا کوئی ہے نظر آتے آپ کو منظر بلکل قاضی صاحب کیوں نہیں ہے مطلب ہنڈرٹ ٹین پرسنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ سزا دینا شروع کر دیں گے تو بلکل نجات کا خوف تو پیدا کرنا پڑے گا نا انصاف کا لیکن اگر کوئی دو مہینے کے اندر زمانت لے کے وکیل کو اور جج کے موں میں پیسے ٹھوک کے آ جائے گا تو پھر کچھ نہیں ہوگا پھر نکل کے اس نے یہی کرنا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں پھر پکڑا جاؤں گا میں پھر چھوٹ جاؤں گا تو بیسیکلی نظام انصاف رینجرز نے بھی دیا ہم نے بھی دیا سب نے بھی دیا اور رینجرز کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا دیکھیں کہ منظور کاکہ مسئلہ نہیں تھا ہمارے لیے کی بی سی اے میں ہونے والی کرپشن مسئلہ تھی جب سے منظور کاکہ گیا تین سو فیصد کرپشن کا آغاز ہو گیا زیادہ ہو گئی کرپشن اب کون لے رہا ہے اٹھا رہا ہے اب کون وائٹ وارٹر ہائیڈرینڈ چلا رہا ہے اب کون کے ڈی اے سے بھتا وصول کر رہا ہے تو دیکھیں رینجر دیکھیں یہ سوال ہے ہمارا رینجر سے کہ اگر آپ نے ہمارے یہاں پہ آ کے ہمیں اس مسئلہ سے نکالا تھا کہ منظور کاکہ ہی سب سے بڑا ممبا تھا کرپشن کا تو کرپشن تو نہیں ختم ہوئی تین سو گناہ اضافہ ہو گیا کی بی سی اے کے اندر اور صبح دوپہر شام سرکاری بھتا لیا جا رہا ہے چھوڑے یہ چھوٹے موٹے بھتوں کو جب سرکار خود بیٹھ کے عوام سے بھتا لینا شروع کر دے پانی کا ٹینکر دو ہزار کا ہے اٹھ ہزار کا چل رہا ہے سکسٹی سیونٹ ہائیڈرینڈ جو ہے وہ غیر قانونی انداز میں چل رہے ہیں تو رینجر بن کر آئے نا اس کو کیوں نہیں کراتی ہے تو یہ سارے سوالات ہیں عوام کے اور عوام کے سوالات آنے چاہیے اور اس کا جواب بھی آنے چاہیے عوام کے سوالات بھی آنے چاہیے عوام صاحب بہت شکریہ آپ کا اپنے احمد تذرین ہم نے وہ تمام سلکتے ہوئے سوال اٹھائے ان کے جواب تلاش ہم کر پائے یا نہیں اس کا آپ فیصلہ کریں گے مگر کم از کم ہم نے اس نشست میں نشاندہ ہی کر دیے مگر اس دعا کے ساتھ پروگرام کلوز کرتے ہیں کہ کچھ اچھا دن ابرے آئے اس ملک کے لوگوں کی